نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر بعض خطبوں کے حساب سے 190 اور بعض نسخوں کے حساب سے 192 اور یہ سب سے بڑا خطبہ ہے اور اس خطبے کا نام ہے خطبہ قاسعہ اس میں شیطان کا اور پھر اسی طریقے سے جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان کا ذکر ہے اور اسی میں ایک ذکر ہے کہ جس کی جانے میں ہم توجہ دلائیں اور تیزی سے گزریں اور حرف با حرف اس کو پڑھنا ہو اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے میں وحی و رسالت کا نور دیکھتا تھا یعنی فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں یہ خاص مقام کو جو بعد میں اور آگے بیان ہوگا وحی و رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کے خوشبو سنتا تھا جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ سنی یعنی وحی الہی کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں اور مولا عمیر المومنین کے کان کوئی عام کان نہیں ہے شیطان کی چیخ ایسی نہیں تھی سب نے سنی اور شیطان کی چیخ کو بھی سن رہے ہیں جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے آپ نے فرمایا یہ شیطان کی ہے جو اپنے پوجہ جانے سے مایوس ہو گیا ہے اے علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو یہ اصل فضیلت ہے یہ فضیلت کسی میں بھی نہیں ہے یہ صحابہ کا پورا شور مچایا جائے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا ہو کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو رسول اللہ کو دوزو منٹ دیکھ کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو اشرف الانبیاء کیا کیا سنتے ہیں سب سے اہم چیز وہی جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو اور کیا سنا شیطان کی چیخ اشرف الانبیاء نے بھی سنی مولا امیر المومنین نے بھی سنی کیا دیکھا نور کو مولا امیر المومنین اشرف الانبیاء بھی دیکھتے تھے اور مولا امیر المومنین فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو اور یقیناً بھلائی کی راہ پہ ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اسے کل تھوڑا سا بیان کر دیں گے بلکہ خلاصہ بیان کر دیں کیونکہ طویل واقعہ ہے کہ یہاں پر آپ نے فرمایا کہ قریش کی جماعت آئی اور انہوں نے موجزے کے لیے درخواست کی اور اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کچھ بدر میں مارے جائیں گے کچھ احزاب میں مارے جائیں گے میں دکھا بھی دوں موجزہ تو مانو گے نہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ درخ سامنے ہیں اس کو آنے کا حکم دیجئے یہ پورا واقعہ تفصیل سے خضبہ خاصیہ میں ہی ہے کہ درخ سامنے ہیں اس کو حکم دیں کہ جڑ کے ساتھ نکل گیا ہے تو اشرف الانبیاء نے حکم دیا اور مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح پرندے کی آواز ہوتی ہے جس طرح شور ہوتا ہے اس طرح سے شور ہوا اور درخت جڑ سے نکلا اور آپ نے حکم دیا کہ پاس آؤ وہ پاس آ گیا اور اس پر انہوں نے کہا کہ اب آپ حکم دیجئے کہ یہ درخت اور شاخیں خجور نے مجھ پر اور رسول اللہ پر اس طرح جھکا دی اس درخت میں پھر انہوں نے کہا کہ اس کو حکم دیں کہ یہ تقسیم ہو جائے تو آپ نے حکم دیا کہ تقسیم ہو جاؤ دو حصوں میں پھر کہا کہ ایک کو اپنے پاس بلائیں پہلے دور بھیجیں اب تقسیم کریں پھر اپنے پاس بلائیں اور ایک سے کہیں کہ دور ہو جاؤ یہ سب کر کے دکھایا لیکن اس کے بعد انہوں نے وہی کہا کہ یہ بڑا جادو ہے مولا امیر المومنین نے فوراں کہا کہ یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں تو مولا امیر المومنین کا بھی مزاق بنایا کہ یہ اس کا خاص آدمی ہے یعنی دشمن بھی گوائی دیتے تھے کہ یہ رسول کا خاص آدمی ہے تو مولا امیر المومنین کا بچپن بھی طبیل ہے الگ الگ واقعات ہیں لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ ہر مرحلہ اشرف الانبیاء کے ساتھ گزرا جس میں سے ایک اہم ترین مرحلہ جو تھا خطبہ قاسیہ میں بیان ہوا کہ اشرف الانبیاء کی سب سے بڑی فضیلت جو اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کی بیان کی وہ یہ کہ یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں